اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ ہوں محمد عثمان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یو لرننگ پوائنٹ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ ٹیم ویور جو ہے اس کو انسٹال کیسے کر سکتے ہیں اپنی ونڈو کے اوپر سب سے پہلے آپ نے کروم اوپن کر لینا ہے اور وہاں پہ لکھنا ہے آپ نے ٹیم ویور فور داؤنلوڈ ٹیم ویور فور ونڈو جو بھی آپ کے پاس ونڈو ہوگی اس کا آپ نے نام لکھ لینا ہے وہاں پہ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے اور سرچ کرنا سٹارٹ کریں گے آپ کے پاس اس طرح کی منیو شو ہو جائے گی منیو میں سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے سیکنڈ والے کو کلک کر لینا ہے سیکنڈ والے کو جب آپ ٹیم ویور ونڈوز والے پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس منیو شو ہو جائے گی وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جہاں پہ ایک گرین بٹن آپ دیکھ رہے ہیں نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ ٹیم ویور پہ کلک کر دینا ہے پھر وہ آپ سے آپشن پوچھے گا جہاں پہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہار ڈسک ڈی سی جس میں بھی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے سیٹ اپ کو تو وہاں پہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ اس کا سیٹ اپ آپ لوگوں کے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگا اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے اپنے سسٹم کے اندر اب دیکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم دیکھیں کہ جہاں پہ ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ hard disk اپنی open کریں گے جس location پہ ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہاں سے اس کو پھر open کریں گے ہم setup کو open کریں گے تو وہ installation کے جو option ہوں گے وہ آپ کو دکھائے گا کہ وہاں سے آپ نے install کرنا ہے اب second number پہ دیکھیں اس میں first number پہ default installation کو klik کرنا ہے انسٹال ہونے کے لئے تھوڑا سی یہ آپ کا ٹائم لے گا انسٹالیشن کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے آگے کرنا ہے اوپن اب دیکھیں یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے آپ سے اپشن کہ آپ نے اس کو کس کے لئے یوز کرنا ہے تو سیکنڈ میں جو آپ کے پاس سیکنڈ نمبر پہ اپشن ہے کہ بھائی میں اس کو پرسنل یوز کے لئے اس کو رکھنا چاہتا ہوں تو اس پہ آپ نے کلک کر کے پھر آگے اس کو نیکس کر لینا ہے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس انسٹال ہو چکا ہوگا اور جیسے وہ انسٹال ہو چکا ہوگا وہ خود ہی آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا اب دیکھیں سکرین پہ یہاں پہ فرسٹ سائیڈ پہ آپ کی جو اپنی آئی ڈی ہے ٹیم ویور کی وہ شو ہو رہی ہوگی اور اس کے نیچے جو ہے آپ کا پاسورڈ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جس سے آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ نے یہاں پہ آئی ڈی لکھنی ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے اس کے کنیکٹ کا اپشن ہے وہاں سے پھر آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے